مصر اور شام کے درمیان واقعے این جالود کے مقام پر ایک ایسی جنگ پیش آئی جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تاتاریوں کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا مکمل بردبادی سے بچ گیا عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکہ این جالود اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واطفیت رکھتا ہے حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ ہرمین شریفین کی قرمت کلاک شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا اور تاتاریوں کا بڑھتا ہوا سہلاب بھی رک گیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پچھلی ویڈیو اس کی طرح پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر میں چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے میں موارکہ آئین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیرہویں صدی عیسوی کے سیاسی منظر رامے کو دیکھنا پڑے گا یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پر آشوب تھی اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے نہ اس کے بعد تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو انیس میں منگولیا سے اٹنے والا طوفان ایک کروڑ مسلمانوں کو بھا کر لے گیا جنگیز خان نے تو پہلے چین کے عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا پھر اس نے ماوراؤ نیر کے علاقوں کا رکھ کرتے ہوئے سمرکن، بخارہ، تاشکن سے لے کر خراسان کے علاقے، ہرات تک اور نیشہ پون سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور وربادی کی داستانی رقم کی وستی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے تنگیز خان کا شکار بنے خاکان کی تبیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھی بارہ سو اٹھاون میں حلاقوں خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت یا باسیہ کا خاتمہ کر دیا بغداد کے ساتھ ساتھ موسل، حلب اور دمشق بھی حلاقوں خان کے ہاتھ و فتح ہو گئے عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غالتگری کا نشانہ بنایا گیا اس طرح تاتاری الغار وستی ایشیا سے نکل کر ایران، اگوانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق پھل نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی مختصر یہ کہ تیرہویں صدی اسری کے وسط میں منگول وستی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف ان کی قتل و غالتگری اور فتحات جاری تھی منگول سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی مگر منگولیہ کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا ایسے میں حلاقو خان تین لاکھ کے لشکر کے ہمراہ عراق، شام، فلسطین کی شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہوا مصر کے بعد اب پرائے راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس تر زمین کے سامنے آ گیا تھا جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے یعنی اگر حلاقو خان مصر کو پی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی بارہ سو ساٹھ با مطابق چھ سو اٹھاون ہجری کو رمضان المبارک میں مصر اور شام کے سردی علاقے این جالوت کے مقام پر حلاقو خان کی تین لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے بیس ہزار کے مختصر دستے کے سامنے کڑی تھی بارہ سو تئیس میں خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر میں پیدا ہونے والے سلطان رکن الدین بیبرس جس کا نام محمود رکھا گیا خوارزم شاہ کی کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا گیا اس طرح یہ آلہ خاندان گردش میں آ گیا اس دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کی ضد میں آ کر تباہ ہو گئی تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف حاتوں میں فروخت ہوتا رہا اور آخر میں مصر کے بزار میں فروخت کے لیے لائے گیا مصر میں مختلف حاتوں سے ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک خسلت خاتون کی تحویل میں آ گیا فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا محمود کی شکل اس لڑکے بیبرس سے ملتی تھی چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک السالح نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے کاہرہ کے سلطان کے دربار میں لے گیا مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا ایک موجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر کراکرم واپس جانا پڑا کراکرم روانہ ہونے سے پہلے ہلاکو خان نے اپنے نائب کتبوغا کو بیس ہزار کا لشکر سوپ کر واپس کراکرم کی راہ تیار کی اور ایک دھمکی آمیز خط جس کا تذکرہ نہائی ضروری ہے تاتاریوں کی طرف سے سلطان قدس کو لکھا جو اس وقت سلطان مصر تھا یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا اور کتبوغا کی طرف سے اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایت ملتی ہیں بیرال تیتاری سفیر یہ خط سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گئے ہیں اس خط کا مطن کو چیمتا ہے یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گائیں منحدم کر دو اطاق قبول کر لو اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا جاویدانی آسوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے کرا کرم روانگی سے قبل بھیجا تھا جس میں صاف انداز میں علاقے جنگ کیا گیا تھا پہرال تاتاری سفیر نے رعونت عمیز انداز میں خط سلطان مصر کے سامنے پھیک دیا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھوں میں غصے سے سرخ ہو گئی سلطان کو خط کے مدرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے صفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو کے ساتھ کوئی جھکڑا نہیں اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے اس پر صفیر نے جواب دیا تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں جان لو کہ ہمارے آقا کی پھوت لا محدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تہتاری صفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ و گولہ ہو گیا اور اس نے کہا ان تہتاریوں کی زبانیں گدی سے کھیچ کر انہیں قتل کر دیا جائے ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے بہرال پندرہ رمضان چھے سو اٹھاون ہجری با مطابق بارہ سو ساٹھ میں این جالود کے میدان میں منگول سردار کتبوغہ اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا سلطان قدس اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ اماع موجود ہوئے حلاقو خان کی روانکی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا تھا کیونکہ تتاری لشکر کا بڑا حصہ حلاقو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی بیبرس ساتھاریوں کی قصے سن کر کہا کرتا تھا وقت آنے دو ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہ ہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کی گردنیں دپوج سکتے ہیں کتبوغہ خان کو حلاقو خان کی طرف سے واضح ہدایت تھی کہ اس کی واپسی تک اس جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو امیر رکن الدین بیبرس کو جب حلاقو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قدس کو فورا منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا این اجالوت کے اس تاریخ ساتھ جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ استعمال کیا اور اس نے اپنے چند دستے گھاٹی میں دھات لگا کر بٹھا دیئے بیبرس نے اتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھس گئے گھات لگا کر دشمنوں کو تنگ جگہ لا کر پھسانا تاتاریوں کو اپنا انداز جنگ تھا جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نظشے میں سرشار قطبوغہ بیبرس کی چال میں آ گیا گھاٹی میں گھات لگائے محفوظ مصری دستروں نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا منگول لشکرت میں ابتری پھیل گئی اور دو اطراف سے مسلمانوں میں گھر گئے بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اس بری طرح مارا کے تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا منگول لشکر مکمل طور پر قتل کر دیا گیا یا گریبتار ہو گیا مقتول سلار قطبوغہ خان کی لاش کی نمائش کاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کرائی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا این جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی منگول مقبوضہ جات میں آگ کی طرح پھیل گئی مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینے شروع کر دیئے ہیں اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کے اکثر مقبوضہ جات منگول تسلط سے آزاد ہو گئے اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آنڈی چالیس سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر بارہ سو ساٹھ میں این جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی موسیقی